ہلو فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ہیں جی آج میں بنانے جا رہی ہوں بٹر چکن ریسپی جی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ایسا کرنے سے آپ کو میری ویڈیوز سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملیں گی جی اب ہم بناتے ہیں بٹر چکن ریسپی اور بتاتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کو ہم کیسے بنائیں گے جی پٹر چکن بنانے کے لیے ہمیں ٹو سیٹس آف انگریڈینٹس چاہیے پہلا سیٹ جو انگریڈینٹس کا ہے اس میں ہم چکن کو میری نیٹ کریں گے جو دوسرا سیٹ آف انگریڈینٹس کا ہے اس میں ہم چکن کی گری وی بنائیں گے تو چکن کو میری نیٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے چکن بوونلس اور بون ان ٹو پاؤنڈز کھٹ اپ ان چھنک جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون ریڈ کشمیری مرچ پاورڈر 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون دھنیا اور کوریانڈر پاورڈر 1 ٹی سپون پلین جیوگرٹ 1⁄2 کپ لیمن جوس 2 ٹیبل سپون جی چکن گریوی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ٹمیٹو پیورے 1 کپ اگر آپ کے پاس پیورے ٹمیٹوز نہیں ہیں تو آپ ایک پاؤنٹ ٹماتر لے کر اس کا چھلکہ اتار کے تو اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں بٹر 4 ٹیبل سپون آئل 4 ٹیبل سپون کریم 1⁄2 کپ ملک 1⁄2 کپ مسالوں میں ہمیں چاہیے گارلک جنجر پیسٹ 1 ٹیبل سپون ریڈ کشمیری مرچ پاورڈر 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر 1⁄2 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون زیرہ اور کھیومن پاورڈر 1⁄2 ٹی سپون حلدی پاورڈر 1⁄2 ٹی سپون سالٹ 1⁄2 ٹی سپون مسالے آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا سپائسی پسند کرتے ہیں جی اب ہم چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں ایک میڈیم سائز بول میں ہم نے چکن کیوبز کو ڈال لیا ہے اب ہم اس میں یوگرٹ کو ایڈ کرتے ہیں اب 2 ٹی سپون لیمن جوس اب ہم اس میں گارلک جنجر پیسٹ اور سارے سپائسز کو ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اب ہم اس کو ڈھکٹ 30 مینرز کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جو سپائسز ہیں وہ اچھی طرح سے چکن کے اوپر لگ جائیں جی اب ہمارے چکن کو میرینیٹ ہوتے ہوئے 30 مینٹس ہو چکے ہیں اب ہم ایک کڑاہی یا واک کو میڈیم ہائی ہیٹ پر گرم کر کے اس میں 2 ٹیبل سپون اویل ڈالیں گے اور اس میں ہم چکن کو ایڈ کرتے ہیں اب ہم اس کے تقیبن 15 مینٹ کے لیے کھوک کریں گے جب تک چکن اچھی طرح سے کھوک ہو جائے اب دیکھیں ہمارے چکن کو کھوک ہوتے ہوئے 15 مینٹ ہو چکے ہیں اور چکن بہت اچھے سے ساف ہو گیا ہے اور سارا واتر جو ہے وہ ابزارب ہو گیا ہے اب ہم اس کو سائل پر رکھتے ہیں اب کڑاہی میں ایک ٹیبل سپون اویل ڈالیں گے ساتھ میں 2 ٹیبل سپون اوپ بٹر اب ہم اس کو اچھی طرح سے گرم کرتے ہیں اب ہم اس میں جنجر اور گارلک کی پیسٹ کو ڈال کر اس کو ایک منٹ کے لیے ساتھے کریں گے اب ہم اس میں ایک کپ ٹومیٹو فیورے ایڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم سارے سپائسز کو ایڈ کریں گے اب ہم ملک ایڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں کریم کو ایڈ کریں گے اب ہم اس کو کور کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے اور میڈیم لو ہیٹ پر کھوک کریں گے اب ہم اس میں کھوک چکن کو ایڈ کر کے تو اس کو تقریبا پانچ منٹ کے لیے ساتھے کریں گے جب تک جو سارا لیکوڈ ہے وہ ایبزارب ہو جائے اور صرف تھوڑی سی گری بھی رہ جائے دیکھیں اب سارا پانی جو ہے وہ ایبزارب ہو چکا ہے اور صرف تھوڑی سی گری بھی رہ گئی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا اور بٹر ایڈ کرتے ہیں اور ہمارا بٹر چکن جو ہے وہ سرپ کرنے کے لیے رہ رہی ہے اب دیکھیں ہمارا کتنا مزے کا بٹر چکن جو ہے وہ تیار ہے خود کھائیں فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور فیملی کے لیے بنائیں دعوت کے لیے بنائیں جی میں نے ایزی نان ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں اس ویڈیو کے بلوہ لیو کر رہی ہوں پلیز ڈانٹ فرگیت ٹوچیک ڈانٹ آؤٹ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب انتیل می نیکس ویڈیو بھائی اور ٹھیک خیر